اعوذ باللہ حمین شیطان الرجیم بسم اللہ حیر و اخوان الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کے ساتھ وظائف پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی پیارا بہت سے لوگوں کی فرمائش پر وظائف کو پیش کیا جا رہا ہے رزق کا بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری گھر رزق کی کمی ہے سب سے پہلے رزق کی کمی کا میں آہستہ صاحب کو تمام ٹٹیل بھی سمجھاتی جاؤں گی کہ رزق کس طرح کم انسان کا ہوتا ہے ساتھ میں سب سے پہلی جو ریزن ہوتی ہے وہ رزقوں کو کم کرنے کے لیے جیسا کہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بھائی ازراد کی بھی ہوتی ہے اور بہنوں کی بھی ہوتی ہے ہاتھ کے جو ناخون ہوتے ہیں ان کو وہ اپنے دانتوں سے وہ کارتے ہیں ٹھیک ہے نا سب سے بڑی جو یہ ایک تو اس سے بیماری بھی ہوتی ہے اس سے برز کی بیماری بھی لگتی ہے اور جامعہ کتاب بشتی زیور میں اگر آپ کو دیکھیں تو وہاں پر واضح طور پر بتایا گیا ہے اس سے برز کی بیماری لگتی ہے یعنی کہیں سے جسم سفید ہونا کہیں سے باڈی کا رنگ جو ہے بلیک ہونا اسی طرح تو آپ کوشش کیا کریں کہ اگر کسی کو دیکھیں بھی تو آپ کبھی اس کو فورا ایک تو منع کر دیں اور ساتھ میں آپ کو کبھی بھی خود ہی کام بھی نہ کریں اس سے رزق ختم ہو جاتا ہے آپ کو ایک بات میں آپ کو صرف فتنہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ خود میں سنسکر سکتے ہیں کہ شیطان کا تلق جونسا ہے نا ہمارے نیلز یعنی ناخن سے ہے اس کا گھر جو ہے ہمارے ناخن ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا میں یہ نہیں کہتی کہ ناخن مطلب کہ صاف بھی ہوں لیکن بڑے ہوئے نہ ہوں ٹھیک ہے جہاں ان کی حدود ہے تو وہاں تک رہیں زیادہ جو بڑھ جاتے ہیں ناخن وہ مردار ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا مردہ ہوتے ہیں اب بے اگر آپ کسی ماس کو کہیں کٹ کے چھوٹے سے پیس کو رکھ دو آپ خود دیکھیں کہ اس میں جان نہیں ہوگیا پھر وہی پر وہ سوک کا خوشک ہو جائے گا تو یہ اضافی نیلز ہوتے ہیں تو اس کو بھی کٹ دینا چاہیے یہاں پر شیطان جونسا ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہمارے کے ساتھ ساتھ شیطان بھی کھانا کھاتا ہے جگر ہماری ناخن بڑے ہوتو ان کو دانتوں سے کٹنا بہت بری بات ہے اس سے رزق ختم ہو جاتا ہے آج میں آپ کو جو وظیفہ رزق کا بتانے جا رہی ہوں بہت بیار ہے رزق جو ہے بارش کی طرح برسے گا انشاءاللہ الحمدلیلہ رزق میں اتنی دولت آپ کے پاس آئے گی رزق میں اضافہ بھی ہوگا اور اللہ آکر رزق میں اضافہ دو کرنے کے ساتھ آپ کو رحمتوں اور برکتوں کو جو ہے آپ کے گھر میں داخل کریں گے سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جو میں نے آپ کو ناخن کے بارے میں ایک ریزن بتائی ہے پلیز وہ نہیں کرنا آپ نے اس کی وجہ سے بھی رزق جو ہے ختم ہو جاتا ہے تو یہ باسدوں کا جو ذکر ہے وہ آپ نے صبح فجر کی ٹائم آپ شروع کریں کم از کم تیتیس مرتبہ یاباسی تو آپ نے پڑھنا ہے اور الحمدلیلہ اللہ کے حکم سے آپ ایک نام ہے یہ بس ایک چھوٹا سا یاباسی تو اللہ کا ایک نام ایسا ہے جسے ہی آپ پڑھو فجر کی ٹائم تو بے حساب رزق اللہ پاک عطا فرماتے ہیں اور اگر آپ صبح شام اور دبہر تین تین مرتبہ صرف تین مرتبہ اس لفظ کو یاباسی تو یاباسی تو یاباسی تو پڑھیں تو الحمدلیلہ اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دیتے ہیں ہر مراد کو اللہ پاک پورا کر دیتے ہیں اور اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں اس گھر میں داخل ہو جاتی ہیں ایک چھوٹے سا ذکر کی وجہ سے تو کوشش کریں کہ آپ کو اگر یہ وضائف پسند آتا ہے تو آپ کو فائدہ بھی ہو دیکھیں فائدہ کا تلق ہوتا ہے توقل سے اگر آپ کا توقل مضبوط ہے تو الحمدلیلہ فائدہ بھی ہوگا اگر آپ کا توقل ہی کمزور ہے تو پھر تو آپ کو کوئی بھی وضائف کر لیں کہیں پر بھی چلے جائیں کسی بھی عالم میں دین کے پاس بھی چلے جائیں وہاں پر بھی آپ کو سکون نہیں آنے گا کیونکہ آپ کی جو آپ کا تلق ہے بطلب کہ اللہ تعالیٰ سے ہے تو جب توقل مضبوط آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ بارے میں آج بات کی جائے گی آج کی سب سے پیاری احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بعض اوقات انسان ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کے نقصان کو نہیں سمجھ پاتا اور اس بات کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی دور جا گرتا ہے جتنی دور مشرق اور مغرب ٹھیک ہے لیکن اس میں کتنی بڑی اللہ پاک نے سختی بھی بتائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو اپنی زبان سے دوسرے مسلمان بہن بھائی کو بھی مطلب کہ کسی کو بات کر دینا کسی کو ڈانڈ دینا اور کسی کو برا بھلا کر دینا حالانکہ وہ اس کے قابل نہیں تھا لیکن آپ نے پھر بھی اس کو برا بھلا کا یہ سب غلط بات ہے تو یہی تو بات ہوتی ہے کہ اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے ٹھیک ہے کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں پنچانے چاہیے کسی کو گالی بھی نہیں دینی چاہیے کسی کو اپنی زبان سے کوئی تکلیف بھی نہیں دینی چاہیے ٹھیک ہے کوئی لفظ اگر آپ ایسا بولتے ہو تو اس کو سوچ سمجھ کے بھولو یا مزاق میں بھی آپ کو بھی بولتے ہو تب بھی سوچ سمجھ کے بولو اگر آپ کو ویسے محبت پر بولتے ہو تب بھی دیکھا کرو کہ اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہو رہی تو آپ ان چیزوں کا اگر خیال رکھو گے تو کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں ہوگی تو نہ ہی آپ کو جہنم میں اتنی دور گرا دیا جائے گا جتنی دور مشرق و مغرب آپ مشرق و مغرب کا فاصلہ تو آپ خود بھی دیکھ لیں کتنا بلند و کتنا بڑا ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت صدح خیال رکھے گا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں گیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئکویں کو بھی آپ جنسہ ہے کلک کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو جنسی ہے اسلامی آپ تک پہنٹی رہے اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکیں آج جو آپ کے ساتھ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے وہ ایک وظائف ہے جو بہت زیادہ میری ایک بہن کی فرمائش پر آپ تک پنچائے جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ میں رات کو صرف یہ دو لفظ پڑھ کر سو جائے کرتی تھی تو اس کے جو تفیل اس کے رزق کے لیے میں پڑھا کرتی تھی اور الحمدلیلہ میں بہت پریشان تھی میرا جو عمر تھا وہ بالکل بھی کوئی کام نہیں کرتا تھا یہاں تک کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ بچوں کو میرے ماشاء اللہ کہتی ہے پانچ بچے ہیں تو پانچ بچوں کو وہ گھر میں چھوڑ کر چلا جاتا تھا کوئی کام نہیں کرتا تھا تو ایک تین ایسا ہوا کہ میری جو ایک دوست تھی اسی جب میں نے محسوس کیا کہ وہ ہر وقت موبائل کے ساتھ لگا رہتا ہے ہر وقت وہ جو ہے میرا شوہر کوئی کام نہیں کرتا اور بہت زیادہ وہ اپنے شوہر کی طرف سے پریشان تھی اور کہتی تھی کہ میں نے کئی دفعہ محسوس کیا کہ وہ موبائل سے ہر وقت موبائل کے اپنے کان سے لگائے رکھنا اور ہر وقت کسی نہ کسی سے بات کرتے رہنا تو وہ بہت زیادہ پریشان تھی اس نے سوچا کہ ایسا کیا ہے کیا واقعہ ہے جو مجھے پتہ نہیں ہے اور کون ایسا ہے جو ہر وقت ان سے بات کرتا رہتا ہے تو ایک دن اس نے دیکھا کہ وہ کسی خاتون سے بات کر رہے تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی ایک تو ان کے گھر رزق کے کمی کا ہونا سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ خاتون سے بات کرتے تھے اور لڑائی چکڑا شروع ہوتا تھا پھر بچوں بھی بچوں کے فیز تک سکول کی وہ کہتی تھی میں نہیں دے پاتی تھی اور اتنی زیادہ پریشان تھی گھر میں فاکے آگئے تھے لیکن جب بھی اپنے شہر کو کہتی تھی کہ میری مدد کریں یا بچوں کی فیز کے لیے بچے سکول نہیں جاتے تو میں ان کی ٹیچرز کو کیا جواب دوں یا میں کیسے ان کی فیز دوں تو یقین مانے کہ وہ کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان تھی تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ صرف دو لفظ پڑھا کریں رزق کے لیے اور یہ گھریلو پریشانی کے لیے کہ کسی کے شوہر جو ہے کوئی اس طرح ہو جائے کہتی ہے الحمدللہ میں نے صرف اور صرف اس کو سات دن پڑھا یا وحابو یا رضا کو تو سات دن پڑھا الحمدللہ میرے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے آہستہ آہستہ جب میں نے پڑھائی کرنا شروع کی تو شروع میں تو مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا میرا دل بھی بڑا پریشان تھا لیکن میں نے رب کا ساتھ نہیں چھوڑا اور میں پڑھتی رہی یا وحابو یا رضا کو کہتی آہستہ 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 جو ہے میرے دن سبرنے لگے اور میرے حالات بھی ٹھیک ہو گئے اور میرے شوہر کا مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جو خاتون تھی جو ہمارے گھر کے آس پاسی نزی کی رہتی تھی پھر وہ چھوڑ کر کہیں دور چلے گی پھر یہ بات بھی کھل گئی کھل کر سامنے میرے سسران والوں کے بھی آگئی تو پھر میرا شوہر بہت زیادہ شرمندہ ہوئے اور پھر ماشاءاللہ بچوں سے پیار بھی کرتے ہیں محبت بھی کرتے ہیں یہ ایک اس بہن کی کہانی ہے دکھ پری جو میرے پاس اکثر جو ہے کمٹس میں کمٹس کرتی ہے بات کرتی ہے ہم سے تو آپ بھی کوشش کریں کبھی ایسا کوئی واقعہ ہو تو ان کو بھی آپ یہ یا وحابور یا رزاقو کی تسبیح سات دن ماشاءاللہ بس آپ کریں اللہ کے حکم سے یقین مانیں کہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کوئی ذات نہیں ہے ایسی کہ کوئی ہمیں خاموش کروا سکے ہمیں روتوں کو چپ کروا سکے ہمیں پریشان حال کو ہماری مدد کر سکے کوئی ذات ایسی نہیں ہے سوائے اللہ کے نام کے کون ہے جو رزق تا فرمائے کون ہے جو ہماری پریشانیہ کو دور کر سکے کون ہے ہماری مصیبتوں کو ٹا سکے کون ہے ہماری ہر حاجت کو پوری کر سکے کون ہے صرف اور صرف اس رب کی ذات ہے اور جس کا نام اللہ ہے اللہ کے دو نام ایسے جو آپ کو میں نے بتائے ہیں جیسے ہی رات میں آپ پڑھو صبح الحمدللہ مشکل آسان ہوتی چلی جاتی ہے اور ہر حاجات آپ کی پوری اب اس عورت کا یہ مسئلہ تھا کہ اس کی حاجات بھی بہت بڑی تھی کہ اس کا شہر اس سے دور ہو رہا تھا اور گھر میں پریشانی رزق کے دور تو دو لفظ پڑھنے میں کتنی سی دیر لگتی ہے تو پڑھنے بھی آپ نے سات مرتبہ ہی ہیں سات مرتبہ دونوں لفظوں کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا ایک لفظ جو ہے یا وحابو یہ چار مرتبہ پڑھنا ہے یا رزاقو سات مرتبہ ٹھیک ہے اور اگر زیادہ تیزی جاتے ہیں کہ آپ کا جلدی سے کام ہو جائے تو پھر کم از کم ایک ایک تصویح پڑھ لیا کر سات دن تک اور الحمدللہ تمام مشکل آپ کے آسان ہو جائے گی تو اسی کے ساتھ آج کی سب سے پیاری حدیث کی طرف چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے جو کسی تنگ دخص کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں یعنی آپ کسی مجبور حال کی اگر مدد کرتے ہو اور اس کی پریشانی کو ختم کرتے ہو تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے اللہ پاک آخرت میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں اور دنیا میں بھی اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں دنیا میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے پر کوئی مشکل نہیں آتی جب ظاہر ہے وہ لوگوں کی مشکل کو سمجھے گا ان کی مشکل حل کرے گا تو پھر دنیا میں بھی کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہوگی اور اگر وہ پریشان حال لوگوں کی مدد بھی کرے گا تو اللہ پاک اس کی مدد فرمائیں گے آخرت میں دوزک سے بچانا پولیس رات سے بچانا دوزخ کی آگ سے بچانا بہت سے چیزیں ہیں جن سے حساب سے بچانا منکر نکین کے سوالات سے بچانا تو اللہ پاک مہربانی کرتے ہیں اللہ پاک رحمت کرتے ہیں آپ بھی کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسا ہو اس کی مدد کریں اور اس کے آسانی کے لئے جتنا بھی ہو سکے اس کی مدد کریں تو کوشش کیجئے گا اگر میری بات آپ کو پسند آئے تو ضرور میرے چینل کو بھی سسکرائب کریں اور اگر آپ کا کوئی دوست یا احباب یا کوئی آپ کی بہن بھائی میں سے کوئی اسی مسئلے میں پریشان ہیں تو ضرور یہ ویڈیو جونسی ہے ان کو بھی شیئر کر سکتے تاکہ ان کا بھی بھلا ہو سکے اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے صرف ایک سو پچاس مرتبہ اس اسم کو پڑھیں انشاءاللہ آپ کی دل کی مراد جو ہے سات دن میں ہی پوری ہو جائے گی جو بھی پریشانی ہے وہ بھی آپ کی حل ہو جائے گی یارحیمو کا یہ ذکر ہے یارحیمو کا ذکر آپ نے کتنی مرتبہ کرنا ہے ایک سو پچاس مرتبہ چیک ہے اور کتنی دن تک آپ کی مراد پوری ہوگی سات دن تک اگر آپ کی مراد بڑی ہے جیسا کہ آپ کوئی الیکشن لڑ رہے ہیں میمبر بن رہے ہیں کسی پارٹی میں ہیں اور یا پھر آپ کسی کے پاس جوپ لینے جا رہے ہیں نوکری کے لیے اگر سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی کوئی شاپ ہے ٹھیک ہے نا تو آپ جاتے ہیں کہ اس میں بلندی اختیاروں لوگ آنا جانا شروع ہو تو یارحیمو کا ذکر آپ کرنا شروع کر دیں اس کے بعد آپ نے یارحیمو کا ذکر آپ شروع کر دیں اگر تو آپ کی شاپ ہے یعنی کہ اگر آپ کی کوئی دکان ہے یا کوئی جہاں پر رزق نہیں آتا تو آپ نے یارحیمو کا جو ذکر ہے کر کے کتنی مردہ ایک سو پچاس مرتبہ آپ کر کے اس سم کو تو آپ نے پانی پر دم کرنا ہے پانی اپنی دکان پر بھی چھڑکاؤ کریں اور دکان کے باہر جو شٹر ویرہ ہوتے ہیں وہاں پر بھی لازمان جو ہے اس کا چھڑکاؤ کریں گے تو انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کی حکم سے دیکھیں گا کتنی جلدی فرق پڑ جاتا ہے اللہ پاک بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں چی کے نا اللہ پاک کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب میرے بندے مجھ سے مانگے تو میں پیدا کروں اور میں ان کی دلی مراد کو بھورا کر دوں اگر آپ نے کہیں مطلب کہ آپ کی کوئی ایسی خواہش ہے جس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تسبیح جو ہے تین سو مرتبہ کر لیں یعنی کہ جیسے کہ آپ چاہتے ہو کہ کوئی آپ سے ناراض ہے تو آپ چاہتے ہو کہ وہ ہم سے بول پڑے یا ہماری ناراض کی ختم ہو جائے تو اس کے لئے بھی آپ پڑھ سکتے ہو اگر آپ کہتے ہو کہ آپ کی کوئی پریشانی کوئی ایسی ہے بڑی جس کو آپ خل کرنا چاہتے ہو اس کے لئے بھی آپ پڑھ سکتے ہو پیپرز کے لئے جو بچوں کے پیپرز ہو رہے ہوں تو ایسا کریں بسکٹ کی اوپر لکھ کر بسکٹ کھانے والے بسکٹ ہو گئے یا پھر جیسا کہ آپ لگانے روٹی کا نوالہ بریڈ کا پیس پینسل سے آپ اس کو یارحیموں کو لفظ لکھ کر اس کو کھلا دیں الحمدللہ ان کا مسئلہ پیپرز کا حل ہو جائے گا جو بھی پیپرز وہ یاد کریں گے الحمدللہ وہی ان کے اگزائم میں بھی وہی چیز آئے گی اب ایک اور بات میں آپ کو بتا دیتی ہوں جاتے جاتے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ ذکر کرتے ہونا تو اس کا بھی فیض کہیں نہ کہیں آپ کے نصیب میں لکھو دا ہے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہمارا نصیب لکھ دیا جا چکا ہے اگر ہمارا اللہ پاک نے ہر چیز کو ایک دفعہ میں لکھ دیا ہے ہماری زندگی کتنی ہے ہمارا نصیب کتنا ہے ہم نے کیا کھانا ہے کیا پینے اور ہمارا وقت مقرر کونسا ہے تو سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر ہمیں دعاوں کی کیا ضرورت ہے پھر ہم دعا یا نہیں چھوڑ دیں چھیک ہے نا تو ہمیں پھر دعاوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بھردے اگر ہو سکتا ہے تم دعا مانگو تو تمہاری دعا بھی نصیب میں ہی لکھی ہو کہ تم دعا مانگو گے تو تمہارا نصیب بدلے گا تم دعا مانگو گے تو تمہاری آخرت بہتر ہوگی تم دعا مانگو گے تو تمہارا رزق بڑھے گا چھیک ہے نا تو یہ سب تلک ہوتا ہے ہر چیز کا کسی نہ کسی بات سے تلک ہوتا ہے تو اسی طرح ہم دعا نہیں مانگتے تو کوشش کرو دعا مانگا کرو اللہ پاک صلی اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو دعا نہیں مانگتے میں ان سے ناراض ہوتا ہوں اور جو مجھ سے دعا مانگتے ہیں میرے آگے ہاتھ پھلاتے ہیں میں خوش ہوتا ہوں کہ میرا بندہ مجھ سے جھک رہا ہے اور مجھ سے دعا مانگ رہا ہے آپ نے کبھی جیسا کہ آپ اکثر دفعہ دیکھتے ہو کہ بہت سے پھلوں کو جن درختوں پر پھل لگے ہوتے ہیں وہ اکثر جھکے ہوتے ہیں جیسے عام کا درخت آپ دیکھیں گے تو کتنا پھل ماشاءاللہ اس پر لگتا ہے خومانی مارٹے کی چیزیں ہوتی ہیں تو کتنا ان پر ماشاءاللہ پھل لگا ہوتا ہے تو جو جھکتا ہے پھل اسی کو لگتا ہے اور آپ نے کبھی سفیدے کو دیکھا ہوگا سفیدے کا درخت ہوتا ہے اور بہت بڑا ہوتا ہے بہت بڑا آپ دیکھیں اس کے پر پھل نہیں لگتا پھل اسی کو لگتا ہے جو جھکتا ہے تو آپ بھی کوشش کیا کریں جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں اس پر آپ ایک تو عمل کیا کریں دوسرا اگر آپ کا کوئی آس پاس کوئی ایسا پریشان بھائی ہے جو اس مسئلے میں ہیں تو اس کے ساتھ بھی شیئر کریں الحمدلی اللہ کے حکم سے وہ ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن بشرت ہے یہ ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہو آپ اس کو اچھی نیت سے بتا رہے ہیں حمدلی اللہ بہت ہی نایاب ہے آپ کوشش کیجئے گا کسی کی مدد کرنے کی تو پھر دیکھیں کہ آپ کو دلی تسخیر اور سکون کی طرح اسے کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار دکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور چینل کے جو بیل آئیکون ہے اس کو آن کریں بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ابھی یہاں تک کہ میرے چینل کے پر کمرس بوکس میں اکثر بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لکھنا نہیں آتا ہمیں اردو لکھنی نہیں آتا تو آپ لوگ کوشش کریں تھوڑا سا اردو لکھنے کی یا انگلیش لکھنے کی تھوڑا سا کوشش کریں انشاءاللہ آپ کو آ جائے گی لیکن اردو تو ہماری دیکھیں زبان ملک کی زبان ہے اردو بہت پیاری زبان ہے مادری زبان ہے تو اس کو کوشش کریں کہ ضرور آپ جو ہے سکھیں اس میں تو کوئی میرے خیال میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے آرام سے آپ سیکھ سکتے ہیں تو کوشش کریں میرے اس عملیات کو سمجھیں اور میرے ان وضائف کو سمجھیں تاکہ آپ کی رہنمائی مکمل طریقے سے رہنمائی ہو اجازت اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ اجازت اپنا خیال لکھیں اجازت اپنا خیال لکھیں بسم اللہ حافظ بسم اللہ حافظ میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب غیر جزئے ہوں گے اگر اب تک آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جندی سے میرا چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے میں تمام ریٹیو بہت آنے مل سکیں سونے سے پہلے صرف اکتالیس بار جو ذکر آپ کو بتایا جاہا ہے وہ اب پڑھ لیں تو صبح ہوتے ہی آپ کی ہر خواہش اور مراد انشاءاللہ کے حکم سے پوری ہو جائے گی اور آپ کے مرضی کے مطابق پوری ہوگی آج میں چھوٹا سا ایک آپ کو واقعہ بتانے جا رہی ہوں کہ ایک میری بہن تھی ان کا جو کمرس بوکس میں تھوڑی سے انہوں ٹٹیل لکھی ہوئے تھے وہ کہتی تھی کہ میں نے یہ ذکر کیا ہے جو آج آپ کو میں بتا رہی ہوں تو یہ میری بہن کی فرمائش پر ایک ذکر آپ کو بتایا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ میں ماشاءاللہ بہت زیادہ میرے گھر میں رسک بھی تھا اور میں بہت خوش بھی تھی اللہ پاک سب کو عطا فرمائے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ ذکر کی وجہ سے پہلے ہم بہت زیادہ غریب تھے بہت پریشان تھے میرے میاں کی کوئی نوکری نہیں لگتی تھی جہاں پر زیادہ تھے ناکامی ہی ناکامی تھی جہاں پر بھی ہم گئے ہیں وہ اب ہمیں صرف ناکامی کا مو ہی دیکھنا پڑا ہے ورنہ ہم اتنے پریشان تھے ہماری زندگی ایسے تھی جیسے ہم مطلب کی فاکو پر ہماری زندگی آگئی تھی تو ان کا کہنا ہے کہ صرف ایک چھوٹا سا ذکر ہم نے شروع کیا اور حمدرینہ میرے میاں نے بھی شروع کیا آہستہ آہستہ میرے میاں جو ہیں یہ ذکر پڑھتے ہیں روزانہ کا کم از کم تیتیس مرتبہ اس الفاظ کو آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے جس مقصد کے لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے اور اگر آپ کی خواہش ہے کوئی مراد ہے تو پھر آپ نے ایک تالیس مرتبہ پڑھنا ہے اگر رزق کی تنگی ہے پھر آپ تیتیس مرتبہ ہی پڑھیں گے کیونکہ ایک لیمٹ ہوتی ہے صرف اس لیمٹ میں رہ کر آپ اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے اور جو مطلب کہ ایک لیمٹ ہے جس کے لئے اور ایک لیمٹ ہے ان کی مشکل کام کے لئے مراد کو پورا کرنے کے لئے وہ ہے ایک تالیس ٹھیک ہے اور رزق کے لئے ہے تیتیس اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی رزق کی پریشانی ہو تو تیتیس مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیا کریں خواہ دین جب کھانا بنانے لگتی ہے تو کھانے کے ٹائم آپ نے لفظ کیا پڑھنا ہے الفتہ ہو الفتہ ہو تو یہ آپ رزق جو ہے آپ کا الحمدلہ اتنا زیادہ بلند ہوگا کیا آپ کی سوچ ہے اور الفتہ ہو کا جو ذکر ہے وہ آپ نے آٹا گونتے وقت بھی کھانا بناتے وقت بھی بس کچن کے دورانہ آپ نے پڑھنا ہے الفتہ ہو الفتہ ہو تیتیس مرتبہ پڑھیں گے تو وہ بھی نایاب ہے اگر پڑھتے ہیں اگر زبان پہ چڑھ جائے تو وہ تو کیا ہی نایاب ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ کوشش کیجئے گا ضرور ان خاتون کا کہنا ہے کہ میرے میاں آج سا آج سا الحمدللہ ہمارا رزق بڑھا ہم نے اپنا گھر لیا اس کے بعد الحمدللہ آج میرے جو شوہر ہیں وہ جو سوسائٹیز ہوتی ہیں وہاں پر ممبر بھی ہیں اور ساتھ میں الیکشن بھی لڑے ہیں الحمدللہ بہت زیادہ بلندی علاپاک نے اطاف فرمائی ہے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جو ایسے کمرس فوکس میں بات جو بہن میری کرتی ہیں تو وہ پھر اچھا لگتا ہے اور ان کا بہت بہت شکریہ کہ وہ علم کو ہم تک پنچاتے ہیں اور درخواست کی جاتی ہے کہ آپ یہ علم جولزہ ہے سب میں تقسیم کریں تو آج کی جو آج کے جو آحادیث ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ آحادیث سننے کا دیکھیں چار فائدے ہیں ایک تو یہ ہے پھر اگر آپ آحادیث سنتے ہو تو اس کا آلک سواب میں آپ کو ملتا ہے اگر آپ آحادیث کو آگے پنچا دیتے ہو کسی کو سناتے ہو تو اس کا دگنا سواب ملتا ہے اور اگر آپ آحادیث سن کر اگر کوئی برائی کرنے لگتے ہو تو وہ آحادیث کے متعلق ہوتی ہے تو فوراں آپ اس برائی کو چھوڑ کے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قدم رکھ دیتے ہو اس کا بھی ایک فائدہ ہو گیا اب چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ آحادیث کو دنیا میں پھیلاؤ لوگوں کو بتاؤ اس کی اچھائی برائی ان کو سمجھاؤ ہو سکتا ہے آپ کی آحادیث ہے جیسے آپ گناہ سے بچ جاتے ہو اس طرح اور بھی کوئی گناہ سے بچ جائے ٹھیک ہے تو آحادیث کے اپنی فائدے ہیں فتنہ اور گمراہی سے بچنے کا نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص زندہ رہا بہت سے اختلافات دیکھے گا بس تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے صحابہ کے رستوں پر چلو ان سے چھپٹے رکھو اور مضبوطی سے تھامے رکھو اور دین میں نئی راہیں نکالنے سے اجتناب کرو کیونکہ دین میں نئی راہ نکالنا یا نئی بات پھیلانا بدت ہے گناہ ہے اور ہر بدت گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے یعنی ہر گناہ گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے اور گمراہی ہمیں کہاں تک پنچھا دیتی ہے دوزخ تک ٹھیک ہے تو اس چیز کا خیال رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اگر کوئی بات گری لگی لگیے تو معذرت اگر اچھی لگیا حدیث ہوئی رہا یا کوئی میرا وزائف تو لوگوں تک مجھے ہو سکتا ہے آپ ہی کے وزائف اور حدیث کے وزائف پریشان ہار لوگ جو ان سے ہیں ان کے مدد ہو جائے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سسکرائب کریں تاکہ آنے والتمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکیں آج جو آپ کے سب وزائف میں پیش کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا بہت ہی لا جواب ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بہت سے واقعے بتائیں اور بہت سے ایسے میں نے وزائف آپ کے ساتھ پیش کرتی آج بھی یہ جو وزائف ہے ایک میرے بھائی کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے کمٹس پوکس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ وزائف لوگوں تک پنچائیں کیونکہ ہم نہیں پنچائے سکتے ماشاءاللہ چینل پر بہت سے لوگ جن سے آتے ہیں کمٹس رات کو تین صورتیں جو ہیں صورة اخلاص کل خو اللہ احد اور صورة ناز اور صورة فلق یہ تینوں صورتیں آپ نے کیا کرنا ہے تینوں صورتیں پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یہ مشکل آسان ہو جائے یہ مشکل آسان کا ایک وظیفہ ہو گیا دوسرا وظیفہ ہو گیا کہ اگر آپ کے صبح اس کے بعد اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہو کوئی کپڑے کا برطن کا یا پھر کوئی اور بیجر جن کی شعب اپنی ہو ٹھیک ہے رینٹ پہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن شعب پھر وہ کام کرتے ہو اور خود بھی بیٹھتے ہو ٹھیک ہے تو وہ دیکھئے گا انشاءاللہ کتنی جلدی کامیاب ہوتے ہیں صرف رات کو آپ نے پڑھ کے سو دینا صبح رحم دلی تمام رزق جنسہ ہے اللہ پاک آپ کو جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا وہ بھی رزق آپ کو عطا فرمائیں گے آپ کی جو رزق شعب والے ہوتے ان کے رزق شعب جنسی ہوتی ہیں وہ بہت پریشانی میں چلا رہے ہوتے ہیں دن رات خوائی روزی ہوتی کبھی ان کو جس ملتا ہے کبھی بچارہ کو نہیں ملتا کوئی آتا کوئی نہیں آتا تو اس چیز کو ضرور دیکھیں اور اللہ کے حکم سے جو بھی میں آپ کو بات بتاتی ہوں اس پہ عمل ایک دفعہ ضرور کریں اور توکل مضبوط اپنے رب پہ رکھیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کو کامیابی ہی کامیابی ہے ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری جو روح ہے اس کی غزہ کیا ہے نماز قرآن پاک اور ذکر و ذکرات ہم انسان ہیں اگر ہم کھانا کھاتے ہیں اگر ہمارے اللہ پاک سے اللہ پاک سے کہ مجھے نہیں مانگنا مجھے تب بھی عطا فرما دے مجھے مانگنا آئے اگر پسند نہ آئے اگر اللہ پاک میری کوئی ادا بری بھی لگتی ہو تو پھر بھی آپ مجھے عطا فرما دے اللہ پاک سے دعا کیا کریں اللہ پاک سے مانگنے کا طریقہ اختیار کریں تھوڑا سا طریقہ میں نے آپ بتایا ہے کچھ آپ خود سے اختیار کر سکتے ہیں اللہ سے مانگو دل کھول کے مانگو تین آیاتوں کے یا صورتوں کے عوض کیوں مانگتے ہو تم اللہ سے مانگو جیسے آپ کسی اپنے والدین سے مانگتے تھے جب چھوٹے ہوتے تھے والدین سے رو رو کی چیز مانگتے ہو جب آپ کسی حاکم کے پاس جانا ہو کسی اپنے بوس کے پاس کے مالک کے پاس جانا ہو تو کتنی اس کے لئے کرتے ہیں آپ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو مجھ سے بات کرے تو کتنا آپ اچاہت دکھاتے تو اللہ پاک سے بات کرتے ہوئے اتنا در اتنی پریشانی کیوں ہے اللہ پاک سے بات کیوں نہیں کرتے آپ سب اللہ پاک سے بات کرنی چاہئے اللہ پاک سے بات کرو اللہ پاک آپ کے ضرور مشکل آسان کریں آج یہ حدیث شروع کرتے ہیں حدیث کا جیسا کہ میں نے آپ کو مفہوم بتایا تو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا مجھے بہت خوشی ہے اگر آپ پسند آتے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تین افراد ایسے ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن میں خود ہی دعویٰ دائر کروں گا جن میں ایک شخص وہ ہے جس نے کسی مزدور کو کام پر رکھا اس سے پورا کام لیا لیکن اس کی اجرت اتانہ کی ربی پاس نے فرمایا کہ میں اس سے خود قیامت کے بات کروں گا اور اس کو پوچھوں گا اور میں خود اس کی گواہی دوں گا جس نے کسی کو تکلیف کن چاہی اسے دکھ دیا تو میں معاف نہیں کروں گا ٹھیک ہے تو جو لوگ اچھی ہیں وہ تو ایسا نہیں کرتے ہیں جو لوگ برے ہیں وہ ہی جو ایسے کام کرتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھے گا اچھ ہے اپنا بہت زیادہ خیال دکھے دو ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ